کتنا اچھی فیلنگ آئی ہوگی مجھے ہے نا اور امیتاب بچن سر سے بات کرنا بھی بہت پلیجر لگا مجھے اور پلیجر کی بات ہے پلیجر لگا کیا بیسے اور ساتھی ساتھ جو ہے کے بی سی کی تیاری جو ہے میں نے بائی جوز اپ اور اپنی کتابوں سے کی میرے ماما پاپا نے میرا بہت سپورٹ کیا اور میں نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ میں اماؤٹ مانی کا کیا کروں گا کیونکہ بس ابھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلو پہنچ ہی گئے وہاں یہ بڑی بات ہے سب سے بثائیاں لے لیتے ہیں اور ابھی سوچا تو نہیں ہے کہ میں کیا کروں ابھی اس دن راشی کا کیونکہ ابھی تو اٹھارہ سال کی عمر پر ملیں گی تو تب تک تھوڑی پڑھائی کرتے ہیں اور وہ اور اس کے بعد یہ تو دیفینیٹلی میں یہ بتانا چاہوں گا یہ تو میں دیفینیٹلی کہنا چاہوں گا کہ میں اسے اپنی سٹڈیز اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضرور یوز کروں گا کیونکہ اگر آپ نے ان سب دھن راشی کو ان سب چیزوں میں وہ کر دیا ان سب چیزوں کو اس میں سمربت کر دیا اس کے لیے یوز کیا تو آپ ایک دن جو اگر یہاں ہو تو ایک دن آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو سٹڈی سب کچھ کو کر آ سکتی ہے ملکہ جو بزنس میں نے وہ ایسے تھوڑی نہ بننے ہیں جی کہ بس ایسے بن گئے سٹارٹ کر دیا انہوں نے لیکن نہیں وہ اس لیے بننے ہیں کیونکہ انہوں نے سٹڈی کیا انہوں نے بہت ساری پڑھائی کی اور میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے ابھیودے مطلب میں اسے اپنے ممی پاپا سے بھی کچھ زیادہ ہی پیار کرتا ہوں کیونکہ ابھیودے ایک سپیشل چائلڈ ہے اور مجھے اس کا بہت برا لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا چائلڈ ہے اور کبھی کبھی میں بھی ایسا سوچتا ہوں کہ کاش کب ایسا دن آئے گا کہ ابھیودے میرے ساتھ ہوگا اور ہم دونوں ایک نہ ایک دن ساتھ مل کر کھیل رہے ہوں گے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے اور کیا کرے اب ایسا ہی ہے لیکن میں ابھیودے کہ اگر اٹھارہ سال کی عمر تک اگر کوئی ویکسین یا پھر کوئی دوائی اس پورے وشوہ میں کہیں بھی آتی ہے جو کہ ابھیودے جیسے بچوں کو ٹھیک کر سکتی ہے میں چاہتا ہوں ابھیودے کے لئے افورڈ کروں اور میں چاہتا ہوں کہ ابھیودے کے ساتھ ایک بار میں کھل کر بات کر سکوں ابھیودے کے ساتھ ایک بار میں کھیل سکوں اچھے سے ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کب وہ دین آئے گا کہ ابھیودے ایک دن خود کے پاؤں پر چلے گا اور میں بھی اس کے ساتھ کھل کر بات کروں گا اور بس اور ای بی سر سے بات چیت کرنا بھی بہت اچھا تھا مطلب جو جیسے بچن سر ہے ان کے سامنے سب ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کی لوگ ایسے ڈر جاتے